السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کے اللہ پاک ہم سب کی ترسکان کو وسیع کریں اور ہمارے والدین کو صحت اندوسری کے ساتھ رکھیں ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت اور تمام پریشانیوں سے دور کریں آمین سباہ یہاں میں بنا رہی ہوں بیگن فرائم مسالہ تو سب سے پہلے جی مسالوں میں کیا کیا چاہیے ہمیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے گول پینگل لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیا ہے ون اینہ ہاف سینٹی میٹر کے جتنا اور یہاں میں میں نے حلدی لیا ہے پسیمٹس لیا ہے نمک لیا ہے کالا نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون بلک پیپر پاوڈر لیا ہے اور آمچور پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اچار کا ڈالا ہے اور وینگر ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ مسالے کو اچھی طریقے سے کر لیں گی میں مکس پہلے یہاں پہ آپ پانی دو سے تین ٹی بل سپون ڈال سکتے ہیں تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور ایک رنیسیز کی پیسٹ فارم میں تیار ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو دہی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون دہی کا آپشن بھی بہت بیسٹ رہے گا ہاں پہ تو جناب مسالہ اچھی طریقے سے رنی فارم میں آگیا تھا تو میں نے سارے بیگنگ کے سلائس میں یہ مسالہ لیفٹ رائٹ کر کے لگا دیا اچھی طریقے سے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو میں نے ریفریجر ایٹ میں رکھ لیا تھا تھا کہ اس کے مسالہ کا جو اروما اور جو ایک جو سپائسی پنج ہے وہ اچھی طریقے سے ایک دیسٹر میں وہ ہو جائے مہنے فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ ہیں وہ آپ رکھنا چاہے تو آپ رکھیں بھی فرائے کر سکتے ہیں کوئی اچھو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جو اگر آپ کو ڈیف فرائ کرنا تو آپ ڈیف فرائ کر لیے اگر آپ کو شیلو فرائ کرنا تو شیلو فرائ کریں میں نے یہاں پہ شیلو فرائ کریں جناب آئیل دیسٹر میں یہ ایک گرز میں اس کو ڈال لیا ہے دین لیکٹرائٹ کر لیا ہے اور سائیڈ کیس کی کرسس جو تھوڑی سی کڈک ہوگی اپنے اسے اتار لینا ہے بیگن کو اتنی گیٹنی ہوتی کہ وہ زیادہ دیر تک فرائے ہو اور یہاں پہ میں نے نکال لیا ایسے پلیٹر آؤٹ کر لیا ہے داو چاوال کے ساتھ تو انشاءاللہ جی آپ کو ریسی بھی بہت پسند آئے گی ترائے ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹ باکس پہ بتائیے گا آپ کو ریسی پی کیسی لگی اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے میرے فاملی کو اور میرے پارنٹس کو دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جب تک یہ لیے اللہ حافظ